مجھے نظیر باقری کے چارمیسرے یاد آگئے کہ شعور و فکر و نظر آگئی حسین کے نام شعور و فکر و نظر آگئی حسین کے نام تمام حرف جلی و خفی حسین کے نام چراخ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام چراخ کوئی جلائے مگر یہ دھیان رہے خدا نے لکھ دی ہے سب روشنی حسین کے نام وہی روشنی جو امام حسین کے نام لکھی گئی ہے اسی کو ساری دنیا تک پہنچاتے ہیں ہمارے علماء اور خطبہ میں درخواست کروں گا خطیب انقلاب حجت الاسلام والمسلمین جناب مظاہر حسین صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسون اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام التحیت والاکرام اعوذ باللہ رسول السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد ووسیعه ووزیره وخلیفته امیر المومنین علی ابن عبی طالب غالب على کل غالب مطلوب کل طالب اللہ ذی دربتہو یوم الخندقے افضلو من عبادت سغلین ابل حسن والحسین فاتح البدر والحنین حدن للعالمین وہل بیتہی تیبین تواہرین الماسومین اللہ ازہب اللہ انہم الرجسہ وطہرہم تتہیرا مکانا سائح مند اللہ مشکورا لا سی معصبت المظلوم المقتول المنہور بالقفا ومدفون بکربلا ولانت اللہ علیہ آدائہ مجمعین من یوم نحازہ علی قیام یوم الدین اما بعدو فقد قالت الزہرہ سلام اللہ علیہ وعلم انی فاطمہ صلوات پڑھے محمد صلوات پڑھے محمد صلوات اللہ علیہ گرامی قدر سامین اس ہستی کے فضائل و مسائب بیان کرنا ہے جس ہستی کا کائنات میں کوئی جواب نہیں میرے پاس ان کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کے لیے قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں احادیث پیغمبر اور احادیث امہ علیہ السلام کا زخیرہ بھی ہے فاطمہ اس ہستی کا نام ہے کہ اگر مختصر تعریف کرایا جائے تو یہ سمجھا جائے کہ پیغمبر کے دل کے خوشی کا ذریعہ ہے فاطمہ پیغمبر اسلام پر تمام فضل و امتنان پروردگار عالم نے جو کیا تھا اس کے باوجود جس فضل کا خداوند عالم نے اور جس امتنان کا پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے سورہ کوسر میں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ارے کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا توجہ کیجئے گا اپنے حبیب کو خدا نے کیا کچھ نہیں عطا کیا تھا جب آپ سنتے ہیں کہ یہ شہے لولاک ہیں جب یہ جانتے ہیں آپ کے کلے کائنات کا وجود اسی ہستی کی محبت میں ہے ہم نے کچھ نہیں بنایا زمین و آسمان تمام چیزوں کو سمجھ رہے ہیں توجہ حضیدان کے لئے اے حبیب لولاکا لما خلقت الافلاک اگر ہم نے تمہیں پیدا کرنا نہ چاہا ہوتا تو پوری کائنات کو نہ پیدا کرتا توجہ کیجئے گا اب اگر یہ بات آپ کے ازانِ عالیہ تک منتقل ہو گئی تو جو گوشہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ذرا سا تصور کیجئے کہ کائنات ایک طرف خالی یہ دنیا نہیں آرے وہ رب العالمین ہے یہ رحمت اللی العالمین ہے تو عالمین کی بات کیجئے خالی یہ دنیا نہیں سارے عالمین کو دے چکا خدا توجہ نا وہ رب العالمین یہ رحمت اللی العالمین سارے عالمین کا خالق کہتا ہے کہ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُوا لَفْلَاكَ تو اب اگر کوئی بات پھر عطا کرنے کی آئے بھئے سارے عالمین میں دے چکا اور تمہاری ہی محبت میں خلق کیا اب اگر اللہ الگ سے کہے کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ گَوْسَر تو اس کا مطلب سمجھئے عالمین ہلکے ہیں گوثر ان سے بلند کوئی چیز ہے سلوات بے جے محمد کیا سنا آپ نے عزیزہ علیہ گرمی کیا سنا آپ نے اس لیے کہ عالمین کا خالق توجہ عالمین کا خالق یہ کہہ رہا ہے الگ سے کہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر آپ تو کل دے چکے ہیں اب کیا دے رہے ہیں اور کل دیا تھا سنیے اتنی وزن بتا رہا ہوں کبھی بھی جا کے تولیے گا دماغ میں کل عالمین کا خالق انہیں شہِ لولاک بتانے کے بعد یہ کہنے کے بعد سن لیجئے حدیثِ قسامے بھی بتا کر کہ مَا خَلَقْتُو سَمْہَمْ مَبْنِيَا وَلَا عَرْزَمْ مَدْحِيَا وَلَا قَمْرَمْ مُنِیرَا وَلَا شَمْشَمْ مُزِيَا وَلَا فَلْقَنْ يَدُورُو وَلَا بَحْرَنْ يَجْرِ وَلَا فَلْقَنْ تَسْرِ توجہ ہے اِلَّا فِي مُحَبَّتِ حَاولَا الْخَمْسَا ارے یہ دائرہ لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ صرف جن کی ہم ناعت پڑھتے ہیں وہی ایک محمد شہِ لولاک ہے حدیثِ کسا بتاتی ہے کہ یہ پورا کھلانا سے لولاک ہے تو اللہ ساری کائنات ان کے صدقے میں پیدا کر چکا تو پیدا کرنے کے بعد یہ میرے مخاتبین جو یہاں سی شعور بیٹے ہوئے ہیں ان سے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلکل کوئی تیڑھی گفتگو نہیں ہے بلکل آسان سی گفتگو ہے اور ہر ذہن میں آ جائے کہ اللہ نے جب عالمین ان کے صدقے میں پیدا کیا تو آپ بتائیے اتنا کوئی حساس میٹر نہیں تھا اس لیے کہ اللہ نے اس کے بارے میں پیدا کر کے کوئی احسان نہیں جتایا اللہ نے کچھ مانگا نہیں اس کے عوض میں مگر سن لیجیے جب یہ کاؤسر آتا کیا تو آواز دی اندہ تینہ کل کاؤسر فسل لے لے رب کا ون اے نبی یہ وہ نعمت ہے کہ آپ نماز بھی بڑھئے شکرانے میں اور قربانی بھی دیجئے اسی سے اندازہ لگائیے اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی بڑی نعمت ہے بھائی یہ کوئی بڑی نعمت ہے اس لیے کہ اس کے بعد اللہ شکر مانگا اس کے بعد اللہ کہہ رہا کائنات کو دیا ان کے صدقے میں تو کبھی شکر اکر نہیں مانگا لیکن یہ کاؤسر آتا کیا کیا سے انہیں تھا بچہ یہ کاؤسر آتا کیا تو کہتا ہے فسل لے لے ڈیوٹی لگا دیا فسل لے لے رب کا اسی سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ کاؤسر کوئی بہت اہم شئے ہے اس لیے کہ اللہ اس کے بعد کہہ رہا شکرانہ کریے فسل لے لے رب کا ونہر اور قربانی بھی دیجئے قربانی بھی دیجئے صاحب کہ اس قربانی کے ذریعے سے آپ ثبوت دے کے راہے خدا میں جذبہ فیداکاری آپ کے پاس ہے یہ کس سے کہہ رہا ہے خدا کاؤسر آتا کرنے کے بعد کس سے اپنے حبیب سے آلمین بنایا تو کہا ہی نہیں کچھ کاؤسر بنایا تو یہ مانگا آخر وجہ کیا ہے آواز دی توجہ عزیز آنے گرامی وجہ کیا ہے آلمین بنایا تو نہیں مانگا شکرانہ نہیں کہا کہ نماغ پڑھئے اس کے شکرانے میں قربانی دیجئے تو کوئی عظیم ہستی ہے کاؤسر کاؤسر کہا اتنی عظیم ہستی ہے توجہ اتنی عظیم ہستی ہے کہ کائنات کے ایجاد کا سبب آلمین کے ایجاد کا سبب میری ذات ہے کائنات کی بقا کا سبب فاطمہ اور اس کی اولاد سلوات بدے محمد توجہ کیجئے گرامی لگ بھگ بہت اہم باتیں عزیز دانے گرامی فاطمہ اور قرآن فاطمہ اور حدیث ہیں یہ سب موضوعات ہیں جن پر خطاب کیا جا سکتا ہے اور ایک آیت ہو تو وہی وقت کے دائرے میں کمی ہے اور چجائے کے اہلِ تفسیر نے روائی تفسیروں میں فاطمہ سے مخصوص پچاس آیتوں کو بیان کیا ہے میں نے کہا کہ ایسے تو کلِ قرآن اہلِ بیعت کی مدہ میں ہے لیکن ویزگی اور خصوصیت کے ساتھ امتیازی حیثیت سے پچاس آیتوں کو اہلِ تفسیر مفسرین علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ فاطمہ کی ذات سے مخصوص ہے مثلاً جیسے میں بتانا چاہتا ہوں اس میں میں نے دو چار پانچ انشاءاللہ آیتوں کو بوسا دیتے ہوئے آگے بڑھ جائے کن سے کم چار پانچ آیتوں کو جیسے بی بی زہرہ تم وہ ہو کہ تمہاری تحارت کا اعلان قرآن میں کیا گیا اور اس آیت کا نام جس میں اعلان ہوا کیا ہے آیت تتہیر کس کی تحارت کا اعلان ہوا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّزْهِبَا أَنْكُمُ الرِّسْءَ هِلَى الْبَیْتِ وَيُّ تَحِرَكُمْ ہم معاف کیجئے گا اس میں نسبتیں سب کی سب فاطمہ اے کی طرف آتی ہیں شیعہ کو کیا بتانا ہے مرکزِ تعارف جنابِ فاطمہ بنیں اب اس سے بڑی عظمت کیا اس کا اثر کی ہو سکتی ہے کہ ہر جگہ تو مردوں سے تعارف ہوتا ہے اے اللہ یہ فاطمہ کونسی ہستی ہے کہ اس کے ذریعے سے رسول کا تعارف ہوا میں نے کہا کہ کسی بھی چیز پر تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے ہوئے آگے ہیں فاطمہ اور قرآن مثلا میں نے بتایا ابھی اِنَّا تَحِنَا کَلْكَوْسَنْ نسلِ پیغمبر ذریعتِ پیغمبر کی وارث اور زمانتدار کی حشیت سے فاطمہ کو اس سورہ میں سند دی گئے کس کی وارث ہے نسلِ پیغمبر کی وارث ہے توجہ نا اس لئے کہ اس میں کسی اور سے مخاطبہ نہیں تھا تو فاطمہ کو نسلِ پیغمبر کا وارث جس میں قرار دیا گیا ذریعتِ پیغمبر کا وارث جس میں قرار دیا گیا اس سورہ کو سورہ کوسر کہتے ہیں توجہ کیجئے کہ آزانِ گرامی اور اللہ نے خالی کہا نہیں نبھایا بھی کیا سورہ ہے بھئی کہا تھا کہ ذریعتِ کوسر جو ہے وہ ذریعتِ رسول ہے اولادِ فاطمہ اولادِ علی ہے علی و رسول ہے اولادِ رسول ہے یہی نبھایا بھی ثبوت بھی دیا جب بیٹوں کی جگہ پار صادق رسول نے حسن اور حسین کو پیش کیا اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی توجہ بات کہ پورا ثبوت بھی فراہم کیا تو میں نے کہا صداقتِ فاطمہ کی شند کس میں ہے آئے مباحلہ میں چھو کے گزر جائیں مسکر کے گزر جائیں بوسالے کے گزر جائیں صداقتِ فاطمہ کی شند کس میں بیان کی گئی ہے آئے مباحلہ میں اب پتہ نہیں کیسے کچھ تاریخ میں اس صدیقہ کے مقابلے صدیقہ بن گئی اور صدیق بھی بن گئے حالا کی جناب مجھ سے کسی نے کہا کہ حضور حدیثیں اور روایتیں توہیں دیکھئے یہ بات میں بلکل کھلے دل سے مومنین تک پہنچانے کے لئے اور جو بھی سن رہے ہیں ان سے پہنچانے کے لئے کہہ رہا ہوں موبائلے میں کس کی صداقت کا اعلان ہوا ہے بھائی قرآن میں ہر چیز ہم سے قرآن میں پوچھتے ہو ہے نا کس کی صداقت کا اعلان ہوا ہے کہا فاطمہ ٹھیک ہے جناب اس لئے کہ یہ تھا کہ جو لوگ سچے ہیں ان کو لے کر آؤ جھوٹوں پر لانت کرنی ہے تو میں نے پوچھا کی بڑی روایت ہے بھائی صحیح بات ہے اگر روایت نہ ہوتی تو صدیق کوئی اکبر کیوں منتا بھائی اگر روایت نہ ہوتی تو کوئی صدیق کیوں بنتا تو جو جس کو مانتا ہے بہت توجہو اس کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں سنی کہ اگر وہ صدیق اکبر ہیں تو روایت یں ہوں گی تب صدیق اکبر ہے بھائی توجہو اگر مگر صرف اتنا پوچھوں گا میں نے وہی پوچھا کہ بھائی آپ کہا آپ لوگ کیوں نہیں کہتے انہیں صدیق بلا روایت کہ ہم لوگ بولتے ہیں کیا آپ لوگ کیوں نہیں انہیں صدیق اکبر کہتے کہ آپ نے مند سے کر لیا ہے کیا ہم لوگ نے ہم نے بلکل صحیح بھائی مگر یہ بتائیے کہ دور پیغمبر میں یہ لوگ صدیق تھے کی نہیں تھے کیا سن رہے ہو اچھا دور پیغمبر میں جس کو تم صدیق کہہ رہے ہو وہ صدیق تھیں کی نہیں فاس گئی گاڑی دیکھ کے اب اگر کہتے ہیں کی تھے تو میں یہی پوچھتا ہوں کہ پھر مباحلے میں کیوں نہیں لے جائے گئے اور یا یہ مان لو کہ یہ پیغمبر کے جانے کے پاس صدیقہ بنی اور وہ صدیق بنے ورنہ مباحلے میں ضرور آتے سلوات بھی پیچارے دور رسول میں تو یہ اپنی خاندان کا خالی رسول اللہ نے اعلان کیوں کیا اچھا اگر رسول اللہ نے اعلان کیا تھا تو اللہ کو ٹپ پڑی ضرور کرنا چاہیے تھا ارے بھائی آپ کے خاص خاص صدی چھوٹ گئے توجہ ہے لیکن اللہ نے کچھ ٹپ پڑی کیا ہے اور رسول اللہ کے زمانے کے لوگ کہے اچھا اور لوگوں کو بولنا چاہیے تھا دیکھئے یہ سب تمام چیزیں کیوں ہی جانتے ہیں آپ یہ آج میمبر سے ہم لوگ بولتی کیوں ہے یہ سب چھپایا گیا ہے اسی کو بتاتے ہیں حکومتوں نے اسے چھپایا ہے اسی لئے بتاتے بھائی ایک پہ ایک تو پیدا نہیں ہو گئے اور اگر تھے پہلے تو کیوں نہیں آئے پھلکل اسی طرح سے ہے کہ مبائلہ اس لئے نہیں ہوئا تھا مبائلہ اس لئے ہوئا تھا کہ جو کوثر سندی آفتہ بیٹی ہے جس کی عظمت یہ تھی کہ اللہ نے رحمت اللہ عالمین کہا تب پر نہیں کہا کہ شکر کا سجدہ کرو میں نے ابھی بتایا یہ نئے آنے والوں کے لئے اللہ نے اپنے کو رب العالمین کہا عالمین جب قرآن کو بھیجا آخر میں نبی کو بھیجا آخر میں پیدا بھلی کیا تھا سب سے پہلے آئے لیکن سب سے آخر میں بھیجا اور اب آکے جتایا کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کیا بچائی کیا بھئی آپ نے نیم کو عطا کیا تب یہ کوثر کون سی چیز ہے اب لوگوں نے دیکھا تو بیوی فاطمہ یہ عظمتیں ہی بتانے کے لئے یہ شہادت اس لئے ہوئی کہ لوگوں نے عظمتیں مٹھائیں ہیں اسی لئے آج ہم لوگ ممبروں سے بیوی زہرہ کی وقالت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ زہرہ نے آواز دی نہ کوئی بابا کے زمانے میں صدیق تھا اور نہ کوئی صدیق تھیں اور اگر ہوتی تو لائی جاتی مباہلے میں اور اب دوسری بات کہہ رہا ہو اور وہ یہ بات کہ مباہلہ ہوا ہی اس لئے تھا کہ دنیا دیکھ لیں فاطمہ کے علاوہ رسول کی بیٹیاں اور نہیں ورنہ جمع کا سیغہ تھا اور بھی آتے سلام آگ بھی جی اللہ آج 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 بہت توجہ عزیز آن آج 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 جس آیت ابھی حدیث جناب فاطمہ نے بادشاہ وقت بننے والے شخصیت کے سامنے جس سکھرے کو میں نے تلاوت کیا ہے حدیث کس کی ہے جناب فاطمہ کی ہے ٹھیک ہے نظرہ اسی خطبہ فدق میں جناب فاطمہ نے ایک جگہ اپنے تعارض میں کہا حضیت حضیت دی اس نے مجھے حضیت دی جس نے مجھے حضیت دی اس نے خدا کو حضیت دی جس نے خدا کو حضیت دی اس نے کفر اختیار کیا ابھی اس حیات پر کوئی اس حدیث پر کوئی گفتگو نہیں کرتا آگے بڑھ جاؤں تو فاطمہ لفظ کی بڑی حدیثیں آئی ہیں لیکن کل کے باوجود آپ نے خدبہ فدق جو پیش کیا اس خدبہ فدق میں اپنا عنوان تعریف اپنا نام کوئی اور نہیں لیا کہا اے لوگ جانو انی فاطمہ میں ہی فاطمہ ہوں دماغ کی کھڑکیاں کھلیں کی نہیں کھلیں دماغ کے دریجے تمہارے کھلے کھلے میں ہی فاطمہ ہوں فاطمہ بنت محمد یہ پورے دربار میں جنا پہ فاطمہ کری میں ہی فاطمہ ہوں اور میرے باپ کا نام محمد ہے یہ کیوں بی بی کہہ رہی تھی کسی کہنا چاہیے تھی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ماں کانا محمد اُن آبا آدم من رجالے کام کہ محمد تم میں سے کسی مرج کے باپ نہیں ہے تو جو ہے کسی مرج کے باپ نہیں ہے چلیے صاحب یہ بھی ایک بات کٹ گئی ہاں کہ کسی کے باپ کا نام محمد نہیں ہے اور عورتوں میں فاطمہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں ارے آپ ہی تھوڑی ایک بیٹی ہیں اور بیٹیاں زمین سے آئیں ہیں یا اسمان سے کسی نے نہیں بولا اور انہوں نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور جان لو تم لوگ توجہ کیجئے گا عزیدانِ گرامی اور وہ بڑے دربار میں اس جگہ استدلال کیا کہ جہاں کے اوپر بی بی کا حق میں فاطمہ بنت محمد ہوں میرے علاوہ روئے زمین پر کوئی فاطمہ نہیں ہے یہ پہچانتے ہو کہ نہیں یہ قبول کرتے ہو کہ نہیں میرے ہی بابا محمد ہے اگر اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میراث مانگ رہی تھی اور یہ پورے دعوے کے ساتھ کہ میرے ہی بابا کا نام محمد ہے تو لوگ کہتے ہیں اور بھی بیٹیاں ہیں اور بھی ان کے شوہر ہیں لوگ پیش کرتے ہیں اس لیے کہ دشمنوں کے بیچ میں استدلال ہو رہا ہے یہ بی بی نے کیوں ایسا کہا تھا تاکہ زمانہ یہ جان جائے تمہیں ستایا نہ جائے چاہنے والو زمانہ یہ جان جائے کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے تو اچھو عزیز آنے گرامی دو تیر ماتیں ایک صلوات بینے محمد والے محمد فاطمہ قرآن قرآن اور فاطمہ میں نے کہا کہ میں خالی بوسا دے دے کے آیتوں کا آگے بھر جاؤں اب آپ دیکھیں عزیز آنے گرامی فاطمہ کی عظمت کیا ہے خدا کی قسم ہر رخ سے فاطمہ نقطہ کمال ہے اس بات کو ہلکے میں مت لیجئے سنیے دلیل ہر رخ سے ابھی میں نے آیت ایک پڑھی ہے خالی اور بتایا کہ صدیقہ جس میں صداقت فاطمہ بیان کیا گیا وہ آیت ہے آیت مباحلہ جس میں فاطمہ کی طہارت کا اعلان کیا گیا عصمت کا اعلان کیا گیا وہ آیت ہے آیت تطہیر توجہ کیجئے گازی آنے گرامی اب جو پیش کرنے جا رہا ہوں فاطمہ ہر رخ سے نقطہ کمال کیوں ہے بولیے اس لیے میں نے ابھی کہا کہ عالمین کے بعد بھی اللہ نے شکرانہ نہیں مانگا مگر کوسر کہا اب لیجئے تلیل سنیے فاطمہ کتنی کمال ہیں کتنی کمال باکمال ہیں ہر رخ سے باکمال ہیں اس لیے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا رشتہ نہیں پایا گیا باپ سید الانبیاء بھئی ہر طرف سے رخ کمال کا پیش کرو باپ سید الانبیاء شوہر سید الاؤسیہ ارے بیٹے سیدہ شباب اہلیل جنہ خود سیدت و نسائل عالمین ایک سلواز رجیم اتنی سرداری جمع ہے اس ایک مرکز میں اور یوں بھی دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کون ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے مگر فاطمہ وہ عدم اور وہ اکمل شخصیت کا نام ہے توچھو عزیزان اگرامی کہ باپ ہے تو نبی ہے سردار امیاء ہے اور اگر شوہر سرداج ہے تو معصوم بھی ہے امام بھی ہے ابو الاما بھی ہے حسن اور حسین معصوم ہیں اتنا رشتوں میں کمال اور تقدس پایا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ زہرہ کا ایک لقب ہے ام الاما اس کا مطلب کیا ہے توجہ عزیزان اگرامی شہزادی کی شخصیت کو سمجھو اما کسی کے ہاں ایک بیٹا امام ہو جائے یا نبی تو قابل تذکرہ ہے قرآن میں چاہے وہ مریم ہو تو جس کے گیارہ بیٹے امام ہو یعنی اس کی آج تک بادشاہی زمین و آسمان پہ قائم ہے اس لیے کہ اس کا لال قائم ہے ایک سلوات لے خصوصیات فاطمہ میں سے ایک دو باتیں توجہ عزیزان اگرامی میں نے کہا کہ قرآن سند ہے فاطمہ کی عظمت کا کیسے میں نے کہا کہ مس کرتے ہوئے وزار جاؤں آئے مباہلا اب آئیے طہارت کی سند سن چکے اب آئیے میں بتاؤں سخاوت کی سند کیا ہے سورہ دہرہ اور حلتان آواز دی وَيُتِمُونَتْ تَعْمَا عَلَىٰ حُبِهِ مِسْكِنَوْ وَيَتِيمَوْ وَحَسِدَا اللہمہ فخر الرازی نے لکھا امام فخر الدین الرازی نے لکھا کہ یہ آنے والے فلق سے فرشتے تھے جو فاطمہ کی روٹیاں لینے آئے میں نے نام بھی لے لیا ہے نا ابھا یہ لوگ تو روٹی روٹی کھاتے نہیں بھائی صاحب اور یہ لوگ خود جو ہے وہ روزے سے ہیں تو یہاں زیادہ ضرورت ہے یا جو لوگ کھاتے نہیں لے جا کے بیکاری نہیں کریں گے بھائی بولو تو کہے لے لے جا رہے ہیں عجب نہیں کی فرشتوں کی آواز آئے دیان سے سنو ضرورت خالی کھانے ہی کی ضرورت کو نہیں کرتے تاچھو تم انسانوں نے خالی کھانا بھی نہ ضرورت یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو کمال بخشنا ہے تو فریم میں لگانے کے لیے بھی ہے ضرورت ضرورت ہے اور یا یوں کہوں کہ چیلنج ہے کہ بی بی زہرہ کی بنیاد پر زمین پر رہنے والوں کی ناک اونچی ہوئی ورنہ ہر چیز ہمیشہ آسمان والے کہتے تھے ہمارے یہاں سے توریت گئی زبور گئی انجیل گئی قرآن گئی اہلِ پیت گئے انوار آئے ایمہ کے لیکن زمین والے فخر و مباہات کیسے کرتا چاہاں چلیے کھانے کی بات پر اترائیے میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں بھئیہ کھانے کی بہت بڑی بات ہے اسی پر دوستیاں ہوتی ہیں دشمنیاں ہوتی ہیں توجہ انہوں نے ہم کوئی پوچھا نہیں لہٰذا دشمنی ارے ساہ دوستی نہیں تھی دوستی ہو گئی بلایا ہے نا تبی بھی زہرہ کا تقدس سمجھو وہ موسیٰ تھے کہ جب ان کی قوم وادی اتی میں بزید ہوئی تو آواز دی اے نبی آپ اللہ والے ہو تو اللہ سے کہو یہاں بھوک لگی ہے ہم لوگوں کے لئے دسترخان نازل کرے اور وہ بھی کوئی ہلکی بھلکی چیز نہیں تیتر اور بٹے اور کیا یہ آج کے لڑانے کے لئے بھی نہیں ملتے اس وقت کھانے کے لئے مل رہے تھے توجہ کیجئے گا آواز کی شگستگی کو معاف کیجئے گا ظاہر ہے ایسی آوازی ہم لوگ کیے برابر مگر میں نے بتایا کہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بزید ہو گئی نزول قرآن میں ہے دسترخان کا کسی کی روزی روٹی نہیں چل رہی ہو روزیہ سے نہ کھاتے ہو تو روزی نہیں چل رہی ہو تو لکھا ہے کہ اس قرآن کی آیت کو پڑھو اے اللہ ہمارے اوپر دیکھئے کیا نازل کر دسترخان اب قرآن کا نازل ہونا بہت سنا ہے کتابوں کا نازل ہونا بہت سنا ہے دسترخان کا نازل ہونا نہیں سنا ہوگا ربنا قرآن نے یہ دعا بتائی ربنا انزل علینا مائدتا من السما تکونو لنا عیدہ عید کا دن ہو جائے گا اگر اوپر سے دسترخان آ جائے تو جو ہے آگے آزار تیتر وٹیر کھائے زدی قوم سے بتانا دور تک نہیں ہے پیاز ہوا سم مانگے یعنی سلاعت کا بھی انتظام کیا کیا سن رہے ہیں کہیں کہ وفو میں ہاں و بس علیہا یہ سب چاہیے یعنی سلاعت چاہیے سوکھا سوکھا نہیں کھائیں گے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہاں یہ اس دور کی بیریانی تھی کہ کھالی بیریانی ہو اگر سلاعت نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی کھانا تھا ہر لقمے پہ پانی پینا پڑ رہا تھا تو بی بی زہرہ نے کہا وہ نبی تھے وہ نبی تھے اللہ کے ہاں اتنا اختیار رکھتے تھے جب چاہا مگا لیا ارے میری کنیز فضا وہ ہوگی کہ جب چاہے گی مگا لے گی میں روایت تفصیلی نہیں پڑوں گا نبی کی دعوت فضا نے بھی کر دیا اور انتظام کے لیے بتایا بھی نہیں تھا توقل اتنا بڑا تھا کہ یہ ثابت کرنا تھا جب پیغمبر آئے تو جلدی سے مولا علی گھر میں آئے اور کہنے لگے کہ ارے آج بھی انہوں نے کہا کہ گھر ہی چلتے ہیں اور ہم ہیں گھر کے ذمہ دار کوئی انتظام انتظام آج تو کسی نے نہیں دعوت کی تھی بھئی آدمی ہے کہ جلدی سے سک پکا جاتا ہے سوچنے لگتا ہے کیسے کیا ہوا ارے زہرہ سے پوچھا زہرہ آج کس نے دعوت کی تھی مولا یہ پوچھ کے رہے ہوئے ہم لوگ تو عالم الخیب امہ کو مانتے ہیں آواز دی پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ یہ دنیا نہ سمجھے کہ ہم ماسومین میں سے کسی کی وجہ سے یہ کھانا آیا ہے کیا آسم رہے ہو ارے تم نے نہیں تم نے نہیں آہ نہیں تو کس نے کیا جلدی پوچھو موں کھلو آو بھائی تو فیضہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھر آتے ہیں میں نے ارے تو یار کر کی کنیزو بتانا چاہیے تھا گھر کچھ انتظام کرتے ہیں ارے ان پانی کا کچھ انتظام کرتے ہیں گھر کے مالک آدمی ہے بین کی جس کے بھروسے کیا تھا ابھی رات میں بلال بھائی کی سنا ہے آپ نے مجلس نہ ہاں یہ خاندان وہ ہے کہ جب خدمت کر لیتا ہے تو یقین پیدا ہو جاتا ہے جیسے یہ مانا سکتے ہیں ہم بھی مانا سکتے ہیں کہا گھر آئیے کیا گھر آنے کی بات ہے ہم نے دعوت کیا بولیے تو بتایا کہ انہیں انتظام کہا اس کی فکر مت کریے مسلح پہ گئی اور خوشبو مہکنے لگی خوشبو مہکنے لگی تو بی بی نے کہا کہ سنو یہ میری کنیز ہے جب موسیٰ جیسے پیغمبر محصوم جب دعا کریں تو آسمان سے نازل ہو دسترخان یہاں میری شہزادی کی کنیز ارادہ کرے تو آجائے تو بچوہ تیزہ نگرانے آجائے دسترخان تو ہمیشہ ادھری سے آیا ہے یہ دو تین مثالیں اس لئے بیان کی کہ ہمیشہ ادھری سے آیا ہے بھائی صاحب آج تک زمین سے کوئی چیز نہیں گئی تھی کرو رو سلام ہو زہرہ پر کہ زہرہ نے آواز دی اسی ضرورت کا نام ہے کہ ہمیشہ آسمان والوں کی ناک بری تھی کہ ادھر سے گیا ہے آج زہرہ کی روٹیاں ادھر جائے گی تاکہ سند بن جائے ادھر والے بھی ادھر والوں کے ٹکڑوں پر پلے زمین والوں کے ایک سلاوات بھائی دیم بس عزیزہ نگرانی دو فقرہ تین فقرہ فضائل کے موضوع سے وقت بھی نہیں ہے فاطمہ ٹکڑا ہے رسول کی رسالت کا ہر انوان سے ٹکڑا ہے یہی فضہ لوگوں نے سوچا باتِ وفاتِ رسول کہ جب رسول نے یہ فرمایا یعنی تھکتے نہیں تھے یہ لوگ عذیت دینے سے اور رسول اسلام کو ستانے سے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ میں ادھر جوز ہے ٹکڑا ہے تو رسول کی اندر سلایت تھی سورج پلٹا لینے کی مثلاً چاند کے جو ٹکڑے کر دینے کی سنگ ریزہ اٹھا لیتے تھے تو موٹی بن جاتے تھے بولنے لگتے تھے یہ سب سلایت تھی تو فاطمہ کو محبتن فرمایا ہے یہی ثابت کلاؤں شروع یا اس جز میں اہنسہ کمال بھی ہے جو اس جز اس کلے کامل میں تھا تو حواظ دی منصوبہ بنایا بادِ وفاتِ رسول اور کچھ لوگ کنکری چھپا کے لے کے آئے کہ آج ہی تو پتا چل جائے گا کہ جو رسول نے فرمایا ہے وہ کمال کی بنیاد پر فرمایا ہے یا قرابت کی بنیاد اور محبت کی بنیاد تو توجہو ہے نا تو اللہ امتحان کے لیے پوچھا کون ہے جنابِ شہزادی کے دروازے پر آئے اور کہا کہ شہزادی فضہ نکلی میں نے کہا جلدی علی بول رہا ہوں تاکہ دو تین منٹ میں بات پوری ہو جائے بس ہائے بھی پڑھنا ہے جو وقت دیا گیا اس کے حساب سے لہذا فضہ نکلی اور فضہ نے ویسے ہی جیسے رات میں ابھی آپ نے معروفِ کرخی کا واقعہ سنا امامِ رضا علیہ السلام کی خدمت کرنے کا یہ فضہ ہے ارے علی اگر مرتضی ہے تو یہ مرضیہ ہے تاجہہ نا یہی جوڑ ہے نا عزیز آنے گرامی تو بہت سی باتیں ہیں جس کو میں نے مختصر لفظوں میں چاہا ہے کہ قبر کرلوں اس لیے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آئے ہیں فاطمہ سے ملنے انہوں نے کہا کہ فاطمہ نہیں ہے یہاں روایت کا جملہ ہے کہ انہوں نے کہا فاطمہ نہیں ملنا چاہتی میں یہی کہوں گا کہ بی بی آپ کے بچے تو ہمیشہ باہر بادشاہنے وقت کے داماد بھی بنے تب بھی باہر رہتے تھے کہ رات میں کوئی ہدایت کوئی چشمہ ہدایت سے سہراب ہونے آئے اور واپس چلا جائے دربان روک دیں اور بات میں اللہ کے ہاں یہ حساب ہو کہ تم کو ہاتھی بنا کے بے جائے تھا اسی ہدایت کی آپ جڑھ ہیں تو چوہے نا تو آپ کے وہ اندر ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں ملنا چاہتی ہیں آواز دی کہ اس میں بھی کوئی مسئلہت ہے اور وہ مسئلہت یہ کہ آزمائش میری کرنے آئے ہیں میرے در کے غلام اور کنیزیں کیسی ہیں وہ ہی بتا دیں گی اور یہی وجہ ہے جب انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ملنا چاہتی ہیں یہ واپس جانے لگے تو شہزادی نے کیا کہا جنب فضا نے فضا نے کہا کہ ارے جو کنکریاں میری شہزادی کے لیے آزمائش کے طور پر لائے ہو وہ کنکریاں دے کے جاؤ کہاں لے کے جا رہے ہو اور یہ لے کے جب ہاتھوں میں پھیکا تو لکھا ہے کہ در بن گئے شہزادی بتانا چاہتی فضا فضا بتانا چاہتی پہلے کنیز سیدہ کا مقابلہ کرو پھر بعد میں میری شہزادی کا مقابلہ بس عزیزانِ گرامی آخری امتیازِ فاطمہ جلدی جلدی رسول اللہ نے فاطمہ کو اپنی ماں کا امہ ابیہ کا نا کوئی اعتراض کوئی جواب نہیں بتاؤں گا بس میں نے کہا مختصر میں فاطمہ کو اپنی ماں کا اور اعترام بھی کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے ہے نا ایسے ہی نہیں کہا ماں کتنی ہم ہیں کتنی علو کی منزل پر ہیں کہ رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب جب فاطمہ بز میں رسول میں آئیں تو محجز دیلیوی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ سراپا قد سے اٹھ جاتے تھے معمولی بات نہیں ہے کہ پیغمبر سید الانبیاء میں نے کہا تشریع کا وقت نہیں اور بی بی کو اس جگہ بھی ڈھاتے تھے جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کو صدر بنا دیتے تھے کیونکہ رسول صدر نشی ہوتے تھے ٹھیک ہے جب آپ تو میں نے نہیں دیکھا آپ فاطمہ کی عظمت بیان کر رہا ہوں سنیں گے آپ میں نے نہیں دیکھا کہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا کبھی بھی اعترام قرآن واجب ہے ابھی جیسے میں نے بتایا کہ پوری دنیا ہی خلق کیا تھا اللہ نے تو کہیں پر امتنان نہیں کیا کہیں فضل کا اظہار نہیں کیا مگر اس کے بعد کہا کہ کوسر عطا کر رہا ہوں تو کہا کہ دور کا تماغ پڑیے قربانی دیجئے ہے نا رسول پوچھ سکتے تھے کہ کل دیا ایسے ہی یہاں پر ہے آپ نے کسی مولانا کسی عالم سے سنا ہے کہ جب پیغمبر پر قرآن نازل ہوتا تھا تو بیٹھے رہتے تھے اٹھے کھڑ ہو جاتے تھے بولیے بھائی آج تک کسی عالم سے سنا آپ نے بلکہ اکثر کتابوں میں یہی لکھا ہے وہی کی قیفیت کہ پیغمبر پسینے پسینے ہو جاتے تھے وہ مومن جو ہے وہ لیٹتے تھے اوڑتے تھے چادر اوڑتے تھے اور وہی کو یاد کرتے تھے جو دیا جاتا تھا کہ یہ وہی ہے تو آج تک تو میں نے نہیں سنا یہ آپ نے سنا ہو تو بتائیے ہے نا کہ پیغمبر پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا جیسے مان لیجئے قرآن احترام کی چیز ہے نا بھائی لیٹے لیٹے پڑھئے گا کہیے نہیں بھائی احترام قرآن کا ہے اٹھ کے بیٹھ سیئے پہلے تب پڑھئے گا ہے نا یہ قرآن کا احترام ہے کہیں کہ ان کی بے عدب بیٹھے ہو تو عدب سے بیٹھ جائیے ٹھیک ہے یہ قرآن کا احترام ہے قرآن کو ہر حالت میں من نہیں توجہ تو قرآن جہاں اتنی بڑی کتاب ہے کہ تمام جتنے صحیفے نازل ہوئے تمام آسمانی کتابیں جتنی نازل ہوئیں سب کو اللہ نے جس مرکز عظمت پر سمیٹا ہے اس مرکز عظمت کے مرقع کا نام قرآن ہے مگر میں نے کبھی نہیں سنا کہ پیغمبر نے کہا کہ لک جاؤ لک جاؤ جب رہی ابھی میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں تب سنانا قرآن اب اس سے زیادہ نقشہ کشی نہیں کر سکتا اے بھائی تو تو لے کے چلے آئے ٹائم بتاتے نہیں ہو ابھی ہم بیٹھ کے کھانا ہو نا کھانا تھے رک جاؤ جلدی سے مو پہنچ کے کھلی کر لیں اور دراصل صحیح سے بیٹھ جائیں ہاں اب لائیے قرآن میں کیا کہہ رہا ہوں اگر یہ بات سمجھ گئی دلیپور والو باہر کے مومنین تو خود ہی فاطمہ جتی دیر سے بیان کر رہا ہوں فاطمہ کی عظمت اور نقطہ کمال سمجھ میں آ جائے گا ہے نا جناب والا اس لیے کہ سارے انبیاء کے سردار پوری کائنات اگر خلاصہ ہو تو کس میں سمجھتی ہے بولو جلدی سے انبیاء میں اجی اچھے اچھے لوگ تو اگر کریم ہو جائے کائنات تو انبیاء بنتے ہیں انبیاء کریم تر کریم ہو تو سید الانبیاء بنتے ہیں اب بچائی نہیں ہے لغت میں کوئی لفظی کہ بولے آدمی عظمت کے لیے تو جب ساری کائنات سمٹے تو جو ہادیان برحق ہیں وہ ہوتے ہیں انبیاء کی شکل میں یا امہ کی شکل میں ہے نا اور جب انبیاء سمٹ جائیں تو سید الانبیاء ہمارے نبی ہے نا بھائی بنتے ہیں گا نہیں بنتے ہیں ارے نام آتا ہے تو حدیث میں کہ جلدی سے آنکھوں کو چھوو اور جلدی سے بوزا دو ہوتوں کو ہے نا اور چھومو ایسے نات میں تو سنائی ہوگا آپ نے کیا سنتے ہیں نا ہے نا حدیث میں بھی ہے جناب ہاں کہ نام آئے تو فوراں درود دیکھی آیتِ سلوات یہ سب ٹچی نہیں کیا میں نے یہ سب فاطمہ کی عظمت کے لیے ہے جب خدا نے سرہ پر رحمت کا جز بنا کے فاطمہ کو بھیجنا چاہاں تو ان کے لیے تو اعلان تھا کہ امار صلی اللہ کا ان کے لیے کیا اعلان ہو تو آواز دی کہ نبی کی آل پہ درود بھیجو اور آل میں کوئی اور ہے نہیں فاطمہ ہی سے سب کا رشتہ تو جانے دیجئے ورنہ آئے لانت بھی اسی قرآن میں ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں اس پر ملائکہ کی بھی لانت ہو اور تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں کہاں لانت بھیجتا ہے تو اللہ کہہ رہا میری بھی لانت اور کل ملائکہ کی بھی لانت دیکھئے وزن کہیں سے بگڑنے نہ پائے سلوات بھیجا تو کہاں میں بھیجتا ہوں ملائکہ بھیجتے تم بھی بھیجو لانت بھی بھیجوائی تو کہاں میں بھیجتا ہوں ملائکہ بھیجتے اور قیامت تک مومنین کی بھی لانت اور سنیجئے یہ تو دنیا میں تھا بی بی کے دشمنوں کو اور وہ حدیث نے کہا کہ جس نے فاطمہ کو عذیت تھی ہاں نا میں نے پوری فاطمہ کی زندگی کا خلاصہ کر دیا حالانکہ پچاس آیت کہا تھا تین چار آیت پڑی ٹھیک ہے حضور والا سن لیجئے اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَعَادَّ لَهُمْ عَزَابًا مُحِينًا اور اللہ نے آخرت یہ تو دنیا میں ہے لانت ورد کرو اور آخرت میں یہ ہے کہ رسوہ کرنے والا عذاب میں نے مہیا کر رکھا میں نے پوچھا یہ رسوہ ابھی عذاب تو عذاب ہے بھائی صاحب یہ رسوہ کرنے والا کون ہے ارے قید تو قید ہے پہن کی جوتا چپل پہنا کے موں میں کالک چونہ جب پوت کے کسی کو بے عزت کیا جاتا ہے ارے بھا تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سزا تو ہوئی ہے مگر سزا رسوائی کے ساتھ اللہ بھی کہتا ہے کہ زہرہ کے قاتلوں اور زہرہ کے دشمنوں کو یہاں تو میں بھی بھیجتا ہوں لانت انبیاء بھی بھیجتے ہیں تمام ملائکہ بھی اور آخرت میں رسوہ کرنے والا عذاب ہوگا ایک سلوہ بھیجتے ہیں محمد والے بھا لہذا سب باتوں کو چھوڑ کر کہ کبھی نبی کھڑے نہیں ہوئے بس یہیں سے مسائب ہے نبی کھڑے نہیں ہوئے کس کے لئے کوئی آیت قرآن کی کتنی عظیم الشان کتاب ہے ساری کتابیں خلاصہ ہوتی ہیں وہ ادھر سارے انسان انبیاء اولیاء سب ملکے ملائکہ سے اشرف خود انسان ہے تو یہ جب سب خلاصہ ہوتے ہیں تو کون بنتا ہے میرا نبی اب میں فاطمہ خلی عظمت آخری بات بتا رہا ہوں سمجھے آپ تو کون بنتا ہے ہمارے نبی اور ادھر ساری کتابیں سمر جائیں تو کون بنتا ہے جلدی بتائیے قرآن اور اس قرآن کے لئے کبھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ لے کے آئے ہو جی برائیل رکو ذرا سا میں بیٹھا ہوں اٹھ جاؤں تب نہ جاؤ گے بھئیہ کیسے لوں بیٹھے بیٹھے تو عدب نہیں شوئے عدب مانا جائے گا کبھی نہیں کہا ایسا بلکہ میں نے کہا کہ پہر پہلا کے لیٹے تھے تب وہی کا نزول ہوتا تھا ہے نا جناب تو یہ سید الانبیاء یہ سید الکلام ہے سارے کلام جو خدا نے نازل کیا اس کا ہے مگر کبھی پیغمبر اس کے اعترام میں اٹھے نہیں لیکن میں نہیں کہتا مہدیس نے نوی کہتے جب جب فاطمہ بس میں رسول میں آئی تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اعترام فاطمہ قرآن سے بالاتا ہے اس لیے کہ جس پر قرآن کا نزول ہوا تھا اس نے کبھی کھڑے ہو کر قرآن نہیں لیا اور نہ اتنا ٹائم مانگا مگر فاطمہ کا اعترام کیا کھڑے ہو گئے اللہ حرم جس فاطمہ کا جس کے کلمہ کو یہ اعترام دیکھیں اسی فاطمہ کا گھر جلایا جائے اسی فاطمہ کو اس طرح ستایا جائے کہ فاطمہ فضہ کو آواز دیں یا فضہ خزینی قد قتل ما فی اشائی اے فضہ مجھے سبھالو اس لیے کہ جو میرے بطن کا بیٹا تھا میرا جو بچہ تھا وہ شہید ہو گیا عجرکم اللہ دو تین مسائب کے ٹکڑے پڑھ کے اور باب عزا بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں قریب آگیا کل ہی کا دن ہے جو شہادت فاطمہ کا دن ہے یہ حدید ہو کیسے کیسے ظالموں نے مارا لکھا ہے کہ سب سے پہلی ولایت کی مدافع جناب فاطمہ یعنی حضرت علی کو جب گھر سے لے جایا جانے لگا وہ پسدل جن کی اوقات بھاگنے کی تھی وہ پسدل جب دیکھا کہ صبر کا امتحان علی کا شروع ہو گیا تو انہوں نے علی کے گلے میں رسی کے پندہ ڈالا اللہ اللہ دیکھو فاطمہ موخباتین فاطمہ سے صیرت لو کیسے شوہر کی عزت کی جاتی ہے لکھا ہے جب لے جا رہے تھے علی ابن عبی طالب کو کھینج کر تو فاطمہ نے دامن علی پکڑ لیا خود بچہ ساکت ہو گیا اس نقاط کے باوجود ولایت کے تحفظ کرنے والی فاطمہ نے پکڑ لیا رسول کے دامات اپنے شوہر جناب علی مرتضی کا دامن کون لے جا رہے ہو کیا کروگے مجھے معلوم ہے جب مجھے یہ دانہ دے سکتے ہو اور مجھے اس منزل مصیبت تک پہنچا سکتے ہو کلاب سنتے ہیں جانتے ہیں فاطمہ سے کہا گیا تھا جب فاطمہ نے دربار میں کہا تھا کہ میں اتنی دیر تک کھڑی ہونے کی عادی نہیں ہوں تو یہی کہا گیا تھا کہ کہے دیا جائے فاطمہ سے کہ اب ان کے بابا کا زمانہ ختم ہو گیا اب کی آبادیں بلند ہو گئی بس اربابی ادھر دو فکریں اور جب علی کہ دامن کو فاطمہ نے پکڑا سنا کیجئے جب دامن کو پکڑا کسی حالت سے چھوڑ نہیں رہی تھی اور لوگ کھیچے جا رہے تھے علی کو علامہ مسعودی نے لکھا سبہو ہو علی المسجد مولا کو کھینچ کے لے جایا گیا سباحت مانے تیرا کی یعنی ایسے مولا کائنات کو لے جایا جا رہا تھے جیسے کوئی پانی میں تیرتا مسجد تک لے جا رہا ہے سبہو ہو علی المسجد یہ لفظ ہے کس میں علامہ مسعودی نے لکھا ہے اور یہ بی بی تڑپ گئی اور دامن نہیں چھوڑ لائی تھی تو اسی ملون نے کیا کیا کہ تازیانہ مارا فاطمہ نے جس ہاتھ سے پکڑاتا تھا اور ایسا ظالم نے تازیانہ مارا کہ ہاتھ کو درد ہوا فاطمہ نے چھوڑ دیا دامن کو یہی وہ داگ تھا یہی وہ مسیبت تھی جس کو لے کے فاطمہ چلی گئی اور یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا یہ پچھتر دن یا پنچانوے دن کے اعتبار سے جو شادہ توی ایزی میں اتنا ہو گیا بس آخری فقرہ سنیے اربابِ اضا رخصار پر تماشے بھی مارے گئے آپ سنتے ہیں علی کی اس زوجانِ وسیعت کی کفنی لیلن یا علی مجھے رات میں غسل دینا رات میں کفن پنانا میرے جنادے کو میرے جنادے کو رات میں اٹھانا اے علی مجھے میرے مرنے کے بعد بھول نہ جانا میرے بچوں کا بڑا خیال کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر زینب امی کلسوں حرے حسن حسین ان کے تعلق سے وسیعت اے علی میری قبر پہ قرآن پڑھنا یہی میں سمجھوں گی کہ مجھ سے گفتگو کرنے آئے ہو آپ سنتے ہیں یہ روایت ایک دن علی قرآن پڑھ رہے تھے کہ قبر کو زلزلہ آیا مولا نے پوچھا ہے شہزادی کیا ہو گیا کیوں قبر تھر تھر آ رہی ہے آواز دی ارے جس حسین کے لیے میں پانی سیرانے رکھ کے سوتی تھی وہ حسین اٹھائے اور کہتا ہے یا امہ جی بل ماں اے میری والدہ مجھے پانی پلاؤ ارے جاؤ دیکھو حسین قبل اس کے کے رونے لگے اسے سبال لو اس لیے کہ حسین کا گریہ خدا کو برداشت نہیں ہے مسی آلمAN نظینا ذنمو ہیں مَلْ profits موسیقی